اگر تمہارے محبت بڑھائے اس حوشی کے سبب سے جو ہمیں تمہاری بابت اپنے خدا کے حضور حاصل ہوئی اس طرح خدا کے شکر گزاری کریں ہم رات دن بہت ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا مو دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں اب ہمارا خدا اور باب اور ہمارا خداون یسو تمہاری طرف ہماری رہنمائی کرے اور خداون ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدموں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے تاکہ جب خداون یسو اپنے تمام مقدسوں کے ساتھ آئے تو تمہارے دل ہمارے باپ خدا کے حضور پاکیزگی میں بین الزام اور مضبور ٹھہرائے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور نوے جمعیتی جواب اے حداوند ہمیں اپنی رحمت سے اسودہ کر تو انسان کو خاک میں لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ جاؤ کیونکہ تیری نگاہ میں ہزار برس کل کے گزرے ہوئے دن کی مانت ہیں یا رات کے ایک پہر کی طرح ہیں جمعیتی جواب اے حداوند ہمیں اپنی رحمت سے اسودہ کر ہمیں سکھا کہ کس طرح اپنے دن گل لیں تاکہ باطنی حکمت حاصل کریں اے حداوند ترس کھا کہ کیا تیرا گزب ہمیشہ رہے گا اپنے بندوں پر رحم فرما جمعیتی جواب اے حداوند ہمیں اپنی رحمت سے اسودہ کر ہمیں جلد اپنی رحمت سے اسودہ کر تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں شادمانی کریں اور خوش ہوں اور حداوند ہمارے حدا کی شفقت ہم پر ہو اور ہمارے ہاتھ کا کام ہمارے لئے کامیاب ہو جمعیتی جواب اے حداوند ہمیں اپنی رحمت سے اسودہ کر خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطری کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو چوبیس ماں باپ بیالیسویں سے اکاونویں آئیت تیار رہو ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مال کے مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا پس وہ وفادار اور ہوشیار گلام کون ہے جسے اس کے آقا نے اپنے گھرانے کیلئے مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا کھلائے مبارک ہے وہ گلام جسے آقا آ کر یوں ہی کرتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سب مال کا مختار کر دے گا لیکن اگر برا غلام اپنے دل میں کہے کہ میرے آقا کے آنے میں دیر ہے اور اپنے ہم خدمتوں کو مارنے لگے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس خلام کا آقا ایسے دن کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو اور ایسے گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور اسے کارڈ ڈالے گا اور ریاکاروں کے ساتھ اس کا بخرہ کر دے گا وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا جل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیرے استائش ہو اور ہاں ملتے ہو انتSteğ!!!! اور пожалуйста